موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لینڈ میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور آئے سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں سوال بھیجیں یا آوڈیو میں سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوالوں جو آپ کے جو بھی اصول و ذوابی تھے جو بھی اس کے آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لائے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو فرضی سوال نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اور اگر آپ حضرات میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں ان کے جوابات نہیں مل سکے ہیں تو دوبارہ وہ سوال بھیج سکتے ہیں یاد دہانی کرا سکتے ہیں انساءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات جلد سے جلد آپ کو ملے گے سوال پوچھتے ہوئے ان چیزوں کے خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹیں اس میں سوال سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میں پاکستان مکارہ سے بعض ایمرسی میں اتراز کرتے ہیں کہ کیا اللہ دہانہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے تو آپ اس پر روشن ڈالنے سے واضح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ایک چھوٹے سے بچے کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے درہ غور کیجئے سوال کیا ہے بلکہ اعتراض ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اٹھانے پر قادر نہ ہو تو یہ ایک سوال ہے جو بچے نے پوچھا ہے میں سب سے پہلے واضح کر دوں کہ یہ سوال کوئی آج کا نہیں ہے نیا سوال نہیں ہے بہت پرانا سوال ہے پرانے زمانے ہی کے جو ملاہدہ ہیں جو ملہیدین ہیں وہ اس طرح کے سوالات کرتے آئے ہیں اور علماء اس کے جوابات بھی دے چکے ہیں نہ کوئی سوال نیا ہے نہ اس کا کوئی جواب نیا ہوگا چنانچہ ایک کتاب ہے الالحاد وسائلہ وخطرہ وصبل مواجہتی دکتور صالح بن عبدالعزیز ایک کتاب ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں یہ عقیدے کے استاذ ہیں ان کی کتاب ہے اس کتاب میں صفحہ نمبر تیرپن اور صفحہ نمبر چون دیکھیں گے تو وہاں پہ انہوں نے یہ سوال نکل کر رکھا یہ اعتراض جو آپ نے پیش کیا اس کو نکل کر رکھا اور اس کا جواب بھی دیا ہمیشہ سے لوگ کرتے آئے ہیں جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں وہ کرتے آئے ہیں اور اہلِ علم اس کا جواب بھی دیتے ہیں تو دیکھیں یہ جو اعتراض ہے اصل میں ایک مغالطہ ہے محتریج جب یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چٹان کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود اٹھا نہ سکے اب اگر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اٹھا نہ سکے تو سامنے والا کیا اعتراض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر کہاں رہ گیا کیونکہ اس نے ایسا پتھر بنا اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہے کہاں قادر رہ گیا تو اگر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے تو وہ اعتراض کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا نہیں پا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کی چیز ہوگی اور اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر نہیں بنا سکتا ہے تو سامنے والا یہ اعتراض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے کیونکہ ایسا پتھر بنا ہی نہیں سکتا تو اس طرح سے مغالطہ دینے کی کوشی کرتے ہیں تو اصل میں جواب ایسے سوالوں کا ہوتا ہے جو سوال ٹھیک ہوں اور جو سوال مغالطے پر مبنی ہوں ان سوالوں کے جواب نہیں دی جاتے ہیں بلکہ ان سوالوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے ان کو پہلے صحیح کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا جواب دیا جاتا ہے اب جیسے کوئی کہے کہ قرآن ایک کتاب ہے ہر کتاب کا معلف ہوتا ہے قرآن کا معلف کون ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے قرآن تعلیف نہیں ہے بلکہ قرآن تنزیل ہے اور اس کا منزل اللہ تعالیٰ ہے تنزیل کا منزل ہوتا ہے تعلیف کا معلف ہوتا ہے قرآن کوئی تعلیف نہیں ہے بلکہ قرآن یہ تنزیل ہے اور تنزیل کا منزل ہوتا ہے تعلیف کا معلف ہوتا ہے اور یہ تنزیل اس کا منزل اللہ تعالی ہے تو سوال جب غلط تو تو پہلے سوال کو ٹھیک کہا جاتا ہے اس کا جواب نہیں جاتا ہے تو یہ جو سوال ہے یہ سوال ہی غلط ہے کیوں اس لیے کہ جو ذات اس بات پر قادر ہو کہ وہ بڑے سے بڑا پتھر کچھ بھی بنا لے ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں کہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے بڑے سے بڑا پتھر بھی بنا سکتا ہے تو جو ذات اس بات پر قادر ہو کہ بڑے سے بڑا پتھر تخلیق کر سکتی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اس پتھر کو اٹھانا سکتے یہ سوال ہی غلط ہے یہ غیر مند کی چیز ہے بالکل بدی ہی بات ہے غیر معقول بات ہے کہ جب ہم نے پہلے مرحلے میں یہ معنی یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالی کی ذات بڑے سے بڑے پتھر کو بھی بنا سکتی ہے تو پھر اگلے مرحلے میں یہ سوال کرنا کہ اس کو اٹھا نہ سکے انتہائی حماقت پر مبنی بات ہے یہ احمقانہ بات ہے یہ شرط لگانا یہ احمقانہ بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کے اندر یہ قدرت ہے کہ بڑے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے تو پھر بدی ہی بات ہے کہ اللہ تعالی اس کو اٹھا بھی سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اتنا بڑا پتھر بنا لے اس کو اٹھا نہ سکے تو یہ سوال ہی اصل میں مغالطے پر ممنی ہے یہ غلط سوال ہے سائل اس سوال کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ذات بڑے سے بڑا پتر بنا لے اور اٹھا دنے پر قادر نہ ہو تو ایک پہلے سے وہ اس چیز کو ایک صفت کمال بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے جبکہ یہ اس کی جیالت ہے چونکہ یہ صفت کمال نہیں ہے یہ سوال کرنے والا دراصل ہمارے اس عقیدے سے نظر چورا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات مانتے ہیں وہ کمال کی صفات ہیں یعنی صفت کمال ہیں یہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر مانتے ہیں تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے تخلیق کر سکتا ہے تو صفت کمال کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہوئی اب جو شخص جو ملحید یا جو غیر مسلم اس طرح کے سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے بڑا پتھر جس کو اٹھا نہ سکے تو وہ بظاہر ہمارے سامنے ایک اچھا سوال بنا کے پیش کر رہا ہے اور یہ شو کرنے کی کوشی کر رہا ہے کہ یہ صفت اگر کسی کے اندر ہوئی تو کمال کی صفت ہے لیکن حقیقت میں یہ کمال کی صفت نہیں ہے اگر کسی ذات نے ایسا پتھر بنا لیا اور پھر وہ اس کو اٹھا نہ سکے تو ہم اللہ رب العالمین کے اندر جو صفات مانتے ہیں وہ صفت کمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا پتھر تخلیق بھی کر سکتا ہے اور اس کو اٹھا بھی سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اٹھا نہ سکے تو یہ نقص لازم آیا یہ صفت کمال نہیں ہے یہ ناقص صفت ہے اس لئے ایسی صفات ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں مانتے اس لئے یہ سوال ہی غلط ہے جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ اگر ہم نے سوال کے پہلے ٹکڑے کو مان لیا کہ بڑے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے تو سوال کا جو اگلا حصہ ہے وہ خود بخود باطل قرار پاتا ہے کیونکہ جو ذات اتنا بڑا پتھر بنا سکتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں آپ ان کے سامنے ثابت کریں کہ تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کو مان لینے سے دوسرا حصہ باطل قرار پاتا ہے کیونکہ جیسے ہم یہ مان لیں گے کہ ایک ذات بڑے سے بڑا پتھر بنا سکتی ہے تو پھر اگلا جو حصہ ہے سوال کا کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جو بنا سکتی ہے وہ اس کو اٹھا بھی سکتی ہے تو سوال کے اندر جو مغالطہ ہے جو غلطی ہے وہ واضح کریں اس کا جواب دینے کے بجائے اس کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ سوال غلط ہے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ صفت کلام کا اور آپ کا سوال غلط ہے غیر منطقی ہے غیر بدی ہے اور اس میں صفت کمال والی بھی کوئی بات نہیں ہے اس لئے یہ سوال غلط ہے آپ سوال ٹھیک کریں اور اللہ رب العالمین کی جو حقیقی صفات ہے ہمارا جو صحیح عقیدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں سعودی عرب سے فاروق بولا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ کام کرتے ہیں سعودی عرب میں تو بہت سے سعودی شیخ ہم لوگوں کو کچھ پیسے دیتے ہیں وہ ہدیعہ ہوتی ہے کہ زکاة ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے فاروق بھائی سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شیخ لوگ ہوتے ہیں وہ ہم کو پیسہ دیتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ وہ ہدیعہ ہے یا زکاة ہے ہم لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے ہیں تو دیکھئے اگر کوئی شبہ نہ ہو اس پہ اور معاملہ بالکل مجمل ہو تو آپ کو تفصیل پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ دے رہے ہیں تو آپ لے لیں آپ طلب نہیں کر رہے ہیں آپ بگر مانگیں اگر آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ اسے قبول کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ اگر آپ کو شک ہو کسی خاص موقع سے جب لوگ زکاة دے رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں زکاة کے تو آپ جو ہے وضاحت طلب کر سکتے ہیں اگر آپ کو شک ہے بہت زیادہ اگر کوئی شک نہیں ہے ایسے ہی کوئی علاقے دے رہا ہے تو آپ خواہ مکھا ہے اس میں خود برید نہ کریں بلکہ آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہدیہ ہے کہ کیا زکاة ہے لیکن اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو رہا ہے کسی طرح سے کوئی اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی ہدیہ نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ زکاة ہی دے رہا ہے اور ایسے موسم میں دے رہا ہے جس موسم میں عام تو اسے زکاة ہی دی جاتی ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو زکاة کا مستحق نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ زکاة کا مال ہے کی نہیں اگر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ زکاة کا مال ہے تو آپ معذرت کر سکتے ہیں البتہ اگر آپ زکاة کے مستحق بھی ہوں اور آپ کا جو ذریعہ آمدنی ہے اس سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے اس سے آپ کے پریوار کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے یعنی آپ مساکین کی کیڑگری میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی دے رہا ہے زکاة دینے جی آپ اس کو قبول کیجئے اگر آپ کی کمائی سے آپ کا کھر مشکل سے چلتا ہے آپ کے بال بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے اور ضائع سے بات ہے کہ جو آدمی اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں کام کر رہا ہے اور اس کی پوزشن یہ ہے کہ اس کو کوئی لاکے پیسے دے رہا اور وہ کنفیوز ہے کہ وہ حدیہ یا زکاة ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے عام لوگ مساکین کی کیڑگری میں آتے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی کمائی سے اس کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے تو اگر کوئی شیخ یا کوئی بھی اس کو لاکے دے رہا ہے تو اس کو کھود برید نہ کرے وہ حدیہ ہو یا زکاة ہو اگر حدیہ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں زکاة تب بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ اس کم ہوتا ہی کے اس لئے اگر وہ بغیر بتائے دیتا ہے تو آپ بغیر تفتیش کیے اسے قبول کر لیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدہ کی بات آپ کے لئے واضح ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ فرض نماز جب جماعت کے ساتھ بڑھی جاتی ہے تو اس میں تکبیر کہی جاتی ہے تو ایسے ہی اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ کوئی فرض کی نماز تنہا پڑھ رہا ہے ززور کی نماز ہے جماعت سے نہیں پڑھ سکا اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ تکبیر کہے گا کی نہیں تو دیکھیں یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے جواب دیا جائے چکا ہے تو وہ تکبیر کہہ سکتا ہے اکیلے ہیں تو ابھی تکبیر کہہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ اللہ کے نبی سے سن فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی میدان میں ہو تنہا ہو ہو سہرہ میں ہو پھر وہ ازان دیتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے فضلت کی بات ہے تو جب ازان دے سکتے ہیں تو تکبیر کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں ایک منفرد اکیلہ آدمی ازان دے سکتا ہے تو تکبیر بھی کہہ سکتا ہے تو دونوں چیزیں درست ہیں اگر منفرد کوئی آدمی ہے وہ چاہے تو ازان بھی دے سکتا ہے تکبیر بھی کہہ سکتا ہے اور اگر وہ تکبیر نہ کہے بگر تکبیر کے بھی وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے بگر ازان کے بگر تکبیر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے دونوں اس کے لئے درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی میں سہبے نشاب ہوں میں جکات نکالتا ہوں الحمدلللہ اور مجھے کچھ سعودی لوگ وہ مجھے کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اور کچھ بتاتے نہیں ہیں میں پوچھتا بھی نہیں ہوں یہ رمجان کے مہینہ میں بھی کچھ سعودی دیتے ہیں مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں اور میں پوچھتا بھی نہیں ہوں تو کیا وہ پیسہ جکات کے دیتے ہیں یا حدیعہ دیتے ہیں پتہ نہیں تو کیا میں پیسہ원 کھا سکتا ہوں یا نہیں کھاؤں کسی اور کو دے دوں میرا سوال Israelites شکریہ یہ ایک اور بھائی صاحب ہیں انہوں نے بھی سعودی عرب سے سوال کیا ہے اور الحمدللہ وہاں کے لوگ کافی نوازتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں اور اس قدر دیتے ہیں کہ ان کو پتا بھی نہیں رہتا ہے کہ وہ حدیہ ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے معلوم اولاد میں برکت دے سب کو خوشحال لکھے تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں تو دیکھیں اس سے پہلے ایک فاروق نام کے بھائی تھے انہوں نے بھی سعودی عرب سے ہی سوال کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان کا جواب دیا ہے تو وہی جواب آپ کیلئے بھی ہے وہی جواب آپ بھی سن سکتے ہیں آپ کے مسئلے کا بھی وہی جواب ہے امید ہے کہ آپ ہی جواب سن لیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالقیوب مدریزی ہے کہ آپ کھیت لے کے گرویں اس میں کھیتی کی دا سکتی ہیں اور جبکہ کھیت مالک اجازت دے دے کہ آپ کھیتی کر سکتے ہو اور جبکہ اس کا اتفاق بھی گواہوں کے بیج میں ہوا ہے اور اس کی لکھاپڑی اگریمنٹ پر ایک آرڈنگ ہوئی ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے یہ کہ کھیت اگر گروی ہم نے لیا ہے گروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو کچھ دیا ہے کوئی رقم دیا مال لیجی آپ نے چالیس پچاس لاکھ کسی کو دیا ہے اس کے عوض میں اس کی کوئی چیز آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اگر اس نے کھیت آپ کو گروی دیا یاد رہے کھیت گروی دینے کا طریقہ ایسے نہیں کھڑا ہو کے بول دیا ہے تمہارے نام گروی ہے بلکہ اس کے جو کاغذات ہیں سب پیپر آپ کے حوالے کر دیا اصل یہی ہوتا ہے گروی یعنی ایسی چیز دی جاتی ہے گروی میں جس پہ آپ قبضہ جمع سکیں اگر آپ کا مال اس نے واپس نہیں کیا تو سپوز آپ نے دس لاکھ رپیہ کسی کو دیا آپ نے کہا کہ کچھ گروی رکھو جس کو رہن کہتا ہے رہن آپ بطور رہن گروی کے طور پر اس نے اپنا کھیت آپ کو دیا تو کھیت دیا یہ کیسے ہوگا کھیت دیا پیسے نہیں کہ آپ اس میں حل چلا ہو حل چلانے کے لئے کر آپ کو دیا ہے کل کو آپ کا پیسہ واپس نہیں کرے گا آپ کیا کر لیں گے وہ گروی ہوگا وہ تو جوتہ مار کے آپ کو بگائے گا وہاں سے آپ اس کی کھیت میں ایک قدم بھی نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیپر اس کے نام ہے آپ کیا کر لیں گے پریش ریسن اس کے نام ہے پیپر اس کے نام ہے آپ اس کے کھیت میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو اس کو رہن نہیں کہتے ہیں اس کو گروی نہیں کہتے ہیں گروی یہ ہوگا کہ وہ کھیت باقاعدہ اس کے کاغذات آپ کو دے دے اس کے پیپر آپ کو دے دے اگر وہ آپ کا پیسہ نہ لٹائے تو آپ اس کے کھید پہ قبضہ کر سکتےیں کیونکہ وہ proof نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا کاغذہ دا آپ کے پاس ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کا ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ گروی کس کو کہتے ہیں اب آتے ہیں آپ کے اصل سوال پر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کھید گروی لیا ہے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ سامنے والے نے جس نے کھید گروی رکھا اس نے اجازت دے دی ہے اور گواہوں کی موجودگی میں بھی یہ بات تیہ ہو گئی ہے تو یہ جائز ہے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل ناجائز ہے یہ قطعنی سود ہے سود یہ بلکل سود ہے کیونکہ آپ قرض پر نفع لے رہے ہیں سود کس کو کہتے ہیں سود کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع دلائے وہ سود ہے تو آپ نے کسی کو کوئی رقم دی ہے اور گردی کے طور پر وہ آپ کو کھیت دے رہا ہے اور آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں یعنی جو رقم آپ نے دیا تھا اس کا یہ فائدہ لے رہے ہیں تو یہ ہوگا سود ہے یہ معاملہ بلکل ایسا ہے جسے ہمارے یہاں ممبے میں ہائیوی ڈیپوزٹ پر لوگ مکان لیتے ہیں یعنی مالک مکان کو ایک بڑا ایماؤنٹ ایک بڑی رقم دیتے ہیں جیسے سات آٹھ لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں اب اس کا گھر لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ پیسہ دیا ہے یہ رہن کے طور پر ہم نے گھر لیا ہے اب اس میں رہتے ہیں اور کراہ نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تو رہن ہے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں حالانکہ یہ سود ہے کیونکہ جو پیسہ دیا ہے اس کے بدلے میں یہ گھر اس کا استعمال کر رہا ہے یہی معاملہ آپ کا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا اور گریوی کے طور پر آپ کے پاس کہتا آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ حرام اور ناجائز ہے یہ سود ہے اب آگے بڑھتے ہیں آپ نے جو یہ کہا کہ سامنے والا راضی ہے گواہ موجود ہے سب کچھ ہے تو دیکھیں راضی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں زنا کرنے پر راضی ہوں تو کیا جائز ہو جائے گا بھر راضی ہونے کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ کوئی غلط کام جائز ہو جائے گا ترفین دونوں پارٹی اگر راضی ہو جائیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز جائز ہو جائے گی زناگاری بدکاری اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں دونوں خوشی سے مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات بنا رہے ہیں تو کیا کہیں گے جائز ہے یہ رائپ نہیں اس لئے جائز ہے لڑکا رائپ تھوڑی کر رہا ہے وہ تو دونوں راضی ہیں تو دنیا والے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے اسلام اس کو جائز نہیں مانتا گرچے دونوں راضی ہوں کیونکہ یہ کام حرام ہے یہی معاملہ سود کا ہے سود میں گرچے دونوں پارٹی راضی ہوں جائز نہیں ہوتا ہے سود میں کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود دیا جاتا تھا کیا دونوں راضی نہیں ہوتے تھے دینے والا بھی راضی لینے والا بھی راضی لیکن پھر بھی اسلام نے کہا حرام یہ ناجائز ہے تو یہ بیکار کی بات ہے کہ دونوں راضی ہیں راضی ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی بھی حرام کام کوئی بھی کرائم اس نے وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا کہ دونوں لوگ راضی ہیں تو سود کا مسئلہ بھی یہ ہے سود میں اگر طرف این راضی ہو ان کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ نے کہا گواہ بھی موجود ہے گواہ بھی موجود ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں سود کے بارے میں خود سنن نسی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا کہا اللہ کی لانت ہو سود کھانے والے پر کھلانے والے پر اور جو اس کی لئے گواہی دیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالی کی لانت ہو اور جو لکھا پڑی کرتا اس پر بھی اللہ تعالی کی لانت ہو اور آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں بیان کر دی آپ کہتے ہیں کہ کھیت گروے میں لیا ہوں اور یہ اگریمنٹ ہوا یعنی لکھا پڑی ہوا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے اور سامنے والا راضی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں یہ تو سب کے سب لانتی ہو گئے آپ کی اس ڈیل میں آپ کے اس اگریمنٹ میں جو جو جڑا آپ اور جس کو آپ نے پیسہ دیا وہ اور جو لوگ گواہ بنے وہ لوگوں نے لکھا پڑی کہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نمیسن نے لانت بھیجئے کہ اللہ تعالی کی لانت ہو سودھ کھانے والے پر سودھ کھلانے والے پر اس کو لکھنے والے پر اس پر گواہ بننے والے پر تو یہ سراسر سودھ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی سب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز میں جب ہم سلام فرتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرف کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں وبرکاتہ کا بھی اضافہ کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں جو صحیح روایات ہیں ان میں صرف اتنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس لئے صرف انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے رہی بات ہو برکاتہ تو اس تعلق سے بھی کچھ روایات ہیں اور بعض اہلین میں ان کو صحیح بھی کہا ہے لیکن تمام روایات کو اکٹھا کر کے اور ان کی سندوں کا دراسہ کر کے دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ برکاتہ والی جتنی بھی روایات ہیں وہ شاز اور منکر ہیں یعنی محدثین کے اصول پر وہ ثابت نہیں ہیں قابل قبول نہیں ہیں اس لئے ہماری نظر میں صحیح بات راجع بات یہی ہے کہ صرف اسلام علیکم ورحمت اللہ انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے اور وہ برکاتہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے کیونکہ جن روایات میں یہ الفاظ وارد ہوئی ہیں وہ روایات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں اس لئے ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جناب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مطر میں جو دعا پڑی جاتی ہے تیسری رقات میں اگر کسی کے پاس نہیں آتی ہے بودھ کیا پڑ سکتا ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ویتر میں جو دعا پڑی جاتی ہے تو اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو کیا پڑ سکتا ہے اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو بھائی صاحب وہ یاد کرے یہ کونسی بات ہوئی کہ ہم کو نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں کوئی کہ ہم کو سور فاتح نہیں آتا ہے دوسرا ہم کیا کریں کوئی کہ فلاں چیز نہیں آتی ہم دوسرا کیا کریں تلاش نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے ویتر والی دعا نہیں پڑھی تو اس کی ویتر والی نماز ہو جائے گی ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی صرف سور فاتحہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے تر کر دیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہو یا اس کی رکعت نہیں ہوئی لیکن اگر سور فاتحہ آدمی نے پڑھا اور یہ جو دعا ہے اس کو تر کر دیا تو یہ کہیں گے کہ سنت پر اس نے عمل نہیں کیا لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور جو آپ بدل پوچھ رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لیں اب کسی کو تشہود یاد نہیں بولے نہیں تشہود کی جگہ اور کیا پڑھیں کسی کو دروش شریف یاد نہیں ہے تو بولے ہم اس کی جگہ اور کیا پڑھیں تو یہ سب بیکار کی بات ہے آپ وقت نکال لئے اور یہ دعا اور یہ عذکار یاد کیجئے نماز کا طریقہ سیکھئے نماز یہ فرض ہے اور اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہم پر لازم ہے اور اسی لئے تو پیدا کیا گیا ہے اگر ایک آدمی کو نماز سیکھنے کا وقت نہیں ملا تو دنیا میں آیا کیوں بھائی قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہم نے انسانوں جنتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نماز کی دعائیں یاد کریں نماز کا طریقہ سیکھیں پیدا کیوں ہوا وہ جی کیوں رہا ہے وہ زندہ کیوں ہیں وہ زمین پر زندہ کیوں ہیں اگر وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے تو وہ سانسیں کیسے لے رہا ہے تو اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو اسے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر تم زندہ ہو تو ایک مقصد کے تحت وہ اللہ کی عبادت اس نے سارا کام چھوڑ کے پہلے اللہ کی عبادت کرنا سیکھئے اور یہ اس طرح کے بہانے میں تلاش کی یہ نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ کیا کرنے ہیں یہ نہیں یاد ہے اس کی جگہ کیا یاد کیجئے جو اللہ کی رسول اس نے طریقہ بتایا اس کو یاد کیجئے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دونوں بہنوں کے ساتھ میں نکا نہیں کر سکتے ایک کوئی دھلاق دیتی ہے یا ایک انتقال کر گئے تو ہم دوسری بہن کے ساتھ میں نکا کر سکتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب جنت میں داخل کریں گے تو ہم سب کے عمال ایک جیسے ہوں گے تو کیا وہ دونوں بہنوں کے ساتھ میں ہم جنت میں واپس مل جائیں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یا دونوں کا نکا ایک ہی آدمی سے دوبارہ کر دے گا جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی فیملیوں کے ساتھ میں ان کو جنت میں ڈالتا ہے تو کیا یہ دونوں بہنوں کے ساتھ میں ایک الہ شوہر ہوگا ذرا اس کی وہ ازاد کر دے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک آدمی بائک وقت دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے ہاں ایک عورت سے شادی کیا اب اس عورت کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق دے دیا یا اس نے خلا لے لیا تو اب اس کی دوسری سگی بہن سے وہ شادی کر سکتا ہے لیکن بائک وقت ایک ساتھ دو بہنوں سے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے تو بھائی صاحب کا اس چیز کو لے کے سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی آدمی نے دو بہنوں سے شادی کیا یا کے بعد دیگر ہے یعنی ایک عورت سے شادی کیا اس کا انتقال ہو چکا دوبارہ اس کی دوسری سگی بہن سے شادی کیا جسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ ایک نبی اسم کی بیٹی سے شادی کیا ان کا انتقال ہو گیا اللہ ایک نبی اسم کی دوسری بیٹی سے شادی کیا تو ایسے اگر کسی نے اپنی زندگی میں دو سگی بہنوں سے باری باری شادی کیا ہے تو مرنے کے بعد جنت میں اگر ہم پہنچ گئے یہ لوگ پہنچ گئے تو کیا وہ دونوں بہنیں بطور بیوی اس کو ملیں گی چونکہ جنت میں تو ایک ساتھ سم ملیں گی اور انہوں نے قرآن کی آیت کے بارے میں اشارت کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جنت مل جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا تو کیا وہ دونوں بہنیں مل سکتی ہیں کی نہیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے دیکھیں اس کے جواب میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ اگر ایک آدمی نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو مرنے کے بعد اس کو اگر جنت ملی تو ضرور نہیں ہے کہ اس کی بیویوں کو بھی جنت ملے گی سب کا فیصلہ ان کے حمل کے حساب سے ہوگا یہ ذہن میں رکھیں قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کی طرف دورتا ہوا جائے گا وہ اس خاندان اس پریوار کے بارے میں ہے جس میں سب کے سب جنتی ہوں لیکن اگر ایک خاندان کا ایک فرد فوت ہوتا ہے وہ جنتی ہے باقی خاندان والے جنتی نہیں ہے تو ضائع سی بات ہے کہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا تو اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں اگر ان میں سے کوئی جنت کی مستحق ایک ہی ہے تو یہی اس کے حصے میں آئے گی اگر دوسری جنت کی مستحق نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو جاننا میں رہے گیا یہ پہلی بات اور اس کی دونوں بیویاں جو دونوں بہن تھیں اور ایک کے بعد دیگرے ایک دونوں سے شادی کیا تھا باری باری یہ دونوں بھی جنت میں پہنچ گئی تو جیسا کی قرآن نے کہا ہے کہ اپنی پریوار کے پاس جائے گا آدمی تو کیا اپنی دونوں بیویوں سے وہ ملے گا تو جی ہاں بالکل وہ مل سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ حرج دنیا میں ہے دنیا میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دو بہنوں کو بیق وقت نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں دونوں بہنوں سے شادی کرنا جائز کیا ہے اسلام میں لیکن باری باری ایک ساتھ میں صرف ایک ساتھ جمع کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنے سے اب دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنے سے اسلام نے جو منع کیا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ان دو بہنوں کے آپس کے تعلقات آپس میں جو خون کا رشتہ اخوت کا رشتہ ہے اس پہ آنچ نہ ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندے کی نکاح میں کئی بیویاں آتی ہیں تو آپس میں ان کی ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے سے ان کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں تو اگر دو بہنیں کسی ایک سے شادی کرنے بیک وقت ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہنیں جب گھر میں ہوتی ہیں تو کتنے پیار محبت سے رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا تاؤن ہوتا ہے ایک دوسرے کا کتنا سپورٹ ہوتا ہے تو اسلام چاہتا ہے کہ جس طرح سے ان دونوں سگی بہنوں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں پیار محبت کا یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ بڑی ہونے تک ایک ساتھ رہے ایک ساتھ کھائے پیار محبت سے رہے ایسے زندگی بھار یہ رشتہ باقی رہے لیکن اگر یہ دونوں بہنیں کسی ایک ہی آدمی سے شادی کر لیں تو اب تک یعنی شادی سے پہلے جس پیار محبت سے اپنے ماں باپ کے گھر یہ رہ رہتی شادی کے بعد وہ پیار محبت وہ آبسی پیار وہ آبسی اخوت برقرار نہیں رہ پائے گی کیونکہ ان دونوں کا ایک کمپلیشن شروع ہو جائے گا اور ایک شہر کو لکر ان دونوں کے جھگڑے ہو سکتے ہیں اور جو اب تک کا پیار محبت تھا وہ برباد ہو سکتا ہے یہ وہ حکمت ہے یہ وہ علت ہے جس کی وجہ سے اسلام نے ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو نکاہ میں رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان دونوں کے بیچ جو اخوت کا رشتہ تھا اس پہ آنچ نہ آئے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پال سکتی ہیں ایک دوسرے سے بدگمانی ہو سکتی ہے جھگڑے ہو سکتے ہیں اس لئے اسلام میں ان دونوں کا جو پیار محبت تھا اس کو باقی رکھنے کے لئے یہ قانون منع گیا ہے کہ ایک آدمی بے وقت دو سگی بہنوں کو نکاہ میں نہیں رہ سکتا اب دیکھیں جنت کا معاملہ جنت میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین جنت میں جن لوگوں کو داخل کرے گا ان کے دلوں سے کینہ کپٹ نکال دے گا ایک دوسرے خلاف حسد نفرت یہ نام کی کوئی چیز رہے گی نہیں جنت میں تو جنت میں ایک آدمی دوسرے سے حسد نہیں کرے گا دوسرے سے نفرت نہیں کرے گا دوسرے سے کینہ کپٹ نہیں رکھے گا تو جنت میں اگر یہ دونوں بہنیں گئیں اور یہ شوہر بھی گیا تو یہ دونوں بہنیں بے ایک وقت اس کے نکاح میں رہ سکتی ہیں اس کی بیوی رہ سکتی ہیں کیونکہ وہاں یہ خطرہ نہیں ہے وہاں ایک ساتھ رہنے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے یا ایک دوسرے کا جو پیار ہے وہ نفرت میں بدل سکتا ہے ایسا کوئی اندیشہ جنت میں نہیں ہے اس لئے دنیا میں نکاح میں بے ایک وقت دو بہنوں کو جمع کرنے سے جو چیز مانے تھی جنت میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس لئے جنت میں اس خانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بے ایک وقت دو سگی بہنوں کو نکاح میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے اس لئے دنیا میں اگر ایک کے بعد ایک کسی نے دو سگی بہنوں سے شادی کی ہے تو وہ جنت میں اگر جاتا ہے اور اس کی یہ دونوں بیویاں جنت میں جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں بے ایک وقت اس کے ساتھ رہیں گی کیونکہ وہاں ایسی کوئی دشواری نہیں ہوگی ایک ساتھ رہنے میں اس لئے وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام میں گالی بکنا حرام ہے لیکن گالی کی دیفنیٹم کیا ہے اسلام میں یہ بتا دیجئے بہت بہت مہروانی ہوئی صدق اللہ خیر ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں گالی دینا منا ہے لیکن گالی کی دیفنیٹم کیا ہے دیکھئے گالی کے لئے جو عربی میں لفظ آتا ہے جس کا ترمیہ ہم گالی سے کہتے ہیں وہ دو لفظے ایک سب ہے اور ایک شتم ہے اور ان دونوں کے اندر جو قدری مشترک بات ہے وہ یہ کہ کسی کی عیب جو ہی کرنا کسی پر عیب لگانا تو آپ کا کوئی بھی بھائی ہے بہن ہے کوئی بھی مسلمان ہے کوئی بھی انسان ہے آپ اس کی ذات پر عیب لگائیں آپ اس کی بیزتی کریں تو یہی گالی ہے اب اس میں آدمی چھوٹے درجے میں بیزتی کریں یعنی الفاظ کرچہ بیزتی کرنے والے ہوں لیکن ہلکے ہوں تو یہ چھوٹے درجے کی گالی ہے اور الفاظ جتنا سخت کرتے جائے گا اتنے ہی وہ گندی گالیاں ہوتے جائیں گی تو اس لئے گالی ہر وہ بات ہے یعنی گالی کی ڈیفنیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ہر ایسی بات ہے یعنی اپنے بھائی کے تعلق سے کسی انسان کے تعلق سے آپ کوئی بھی ایسی بات کریں جو اس کی عزت پر دھبا لگائے داغ لگائے اور یہ دونوں لحاظ سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی واقعی عزتدار ہے دیندار ہے نیک آدمی ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو اس کی ذات پر مبنی ہے جو اس کی ذات میں عیب لگاتا ہے اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں جو اس کے وجود میں عیب لگاتا ہے تو آدمی سامنے والا اچھا خاصہ ہے تو یہ بھی ایک گالی ہے آپ غلط کریں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی آدمی ہو بہت ہی برا آدمی ہو کوئی ظالم ہے یا ایسی طرح سے فاسق، فاجی، شرابی، کبابی کیسا بھی ہے اب اس کے تعلق سے بھی آپ ایسے ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو اس کی ذات میں عیب لگائیں تو یہ چیز بھی گالی ہے حالانکہ وہ شخص بہت برا ہے اپنے کردار کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے وہ برا شخص ہے اس میں کوئی شخص نہیں لیکن آپ اس کی ذات کو نشانہ بنا کے اس کی شخصیت کو نشانہ بنا کے اور یہ گندے الفاظ اس کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی گالی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ گالی ہر وہ لفظ ہے ہر وہ جملہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی شخصیت پر کسی ذات پر کیچڑ اچھالیں اس کو داگدار بنائیں اس کے تعلق سے ایسی بات کہیں جس سے اس کو تکلیف ہو اس کو ذاتی رنج پہنچے تو یہ چیز کیا ہے گالی ہے اب اس میں آپ کے الفاظ جتنے ہلکے ہوں گے وہ ہلکے درجے کی گالی ہوگی اور آپ کے الفاظ جتنے سخت ہوں گے وہ سخت درجے کی گالی ہوگی یہ گالی کا مفہوم ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے پڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں جی سلام علیکم میں آگلہ سوال سے میں سوال جو ہم نے کی وائکوں کو میں نے مہر نہیں دیتا ہے میں معلوم نہیں اس کیلان کری میں نے آج ہوں کس روپ میں دے سکتے ہیں مہر اپنا اپسٹوں کے سوال میں دے سکتے ہیں مہینے کم لفت مہینے تین آیار دولار ایسا کر کے کل واجات کریں اس مامل کی یہ رضا پرلا پہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بیویوں کو مہر نہیں دیا ہے معلوم نہیں تھا تو آپ دینا چاہتے ہیں تو کیا کسٹوں میں دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں تو دیکھیں مہر دینا تو بہت ضرور اس کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ میں دیں وعدہ کر لیں ایسا چل جائے گا لیکن یہ کس ری سے دینا ہی نہیں ہے تو بڑی عجیب و غریب بات ہے آپ کریں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا تو کس بندے نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا کیسے شادی ہوگی آپ کی خود میاں بیوی دونوں مل کے شادی کر لیا ہے کوئی تیسرا آدمی بھی تھا جس نے آپ لوگ کی شادی کر رہی ہے تو جس نے شادی کر رہی کیا اس نے بتائی نہیں کہ مہر ہوتا ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے آپ کریں کہ پہلے معلومات نہیں تھی کیسے نہیں معلومات تھی جس بندے نے بھی شادی کر رہی ہے اس نے تو آپ کو بتایا ہوگا نا کہ اتنے مہر پہ شادی ہو رہی ہے تو یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اتنا دینا ہے اب رہی بات یہ کہ آج آپ کو بتا چلا ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو کیسے دے تو بھائی آپ اپنی بیوی سے بات کریں یہ اس کا حق ہے اتنے دیر تک آپ نے نہیں دیا نہیں دیا آپ اپنی بیوی سے بات کریں یہ اس کا حق ہے اور وہ جتنی گنجائش دے دے سکتی ہیں اس کے اوپر ہیں اگر وہ تیار ہے کہ آپ کے سطحوں میں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ جلد مطالبہ کر رہی ہے تو آپ کو اس کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے کبھی یہ نہیں سوتنا چاہیے کہ آپ کی بیوی آپ کی ملکیت تو ملکیت نہیں وہ ایک ایگریمنٹ پر آپ کے ساتھ ہے آپ کا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے آپ اور وہ دونوں ایک ایگریمنٹ کے تحت ہیں یہ کبھی بھی ایگریمنٹ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے اس کا پورا خیال لگنا چاہیے جو مہر ہے وہ دینا بہت ضروری ہے آپ پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے ہم آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بیرنا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو اور آپ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بے سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کے آپ سوال پوچھتے ہوئے کم سے کم الفات استعمال کریں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں فیلحال آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی انشاءاللہ فیل ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں